موسیقی اسلام علیکم چلتے پڑتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں اکرا آئیشہ ریزیڈنسیہ میں بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ کر رہے تھے کہ جی آپ نے بہت ساری سوسائیٹیز کو ایکسپلور کیا ہے مگر آپ نے ان سوسائیٹیز کو ایکسپلور کیا ہے جن میں ویری ہائی فائی یعنی کہ مطلب اتنا ہائی فائی اماؤنٹ ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا نیچے لے کے آیا ہوں جہاں پر آپ جو پلوٹس ہیں وہ افورڈیبل بھی ہو لوگ کوسٹ ہو لیگل ہو اس کے علاوہ لوکیشن بھی اچھی ہو اس سوسائیٹی کے بارے میں بات کروں جو کہ کیونکہ میری عادت ہے میں آپ کو فیلڈ میں لے جا کے رپورٹ کرتا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ گراؤنڈ پر جو ہے وہ کیا کام ہو رہا ہے تاکہ آپ جن لوگوں سے رابطہ کر سکے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو اس کی راستے بتا دیتا ہوں اسٹیل مل سے پہلے قائدازم پارک آتا ہے وہاں سے بھی اس کا راستہ نکلتا ہے دوسرا راستہ اس کا ملیر کینٹ سے بھی نکلتا ہے اس لیے لوکیشن کے حوالے سے یہ بڑا اچھا ہے اب تھوڑا میں پرائیس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جو کہ پنجوانی مارکٹنگ نیٹورک کے سی ای او امان اللہ پنجوانی صاحبے جو کہ اس پوری سوسائیٹی کو لک آفٹر کر رہے ہیں کتنے کے یہ پلوٹس ہیں ریزیڈنشل ہیں کمرشل ہیں ویلاز ہیں یہ سارے کے ساری معلومات جو انہی سے حاصل کرتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ پنجوانی مارکٹنگ نیٹورک کے سی ای او امان اللہ پنجوانی صاحب پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پلوٹ لے یعنی کہ اس کا ایک اپنا زمین ہو اس کا ایک اپنا گھر ہو دو تین چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے جب وہ سرمایہ اپنا لگاتا ہے پہلا تو یہ کہ اگر میں پیسہ لگا رہا ہوں تو کیا وہ پیسہ ڈبل ہوگا دوسری چیز یہ کہ لوکیشن اچھی ہو تیسری چیز یہ کہ لیگلیٹی کیونکہ کراچی شہر میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ خرید تو لیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو یا تو لیز جو ہے وہ جالی تھی اور اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اور اگر پلوٹ کے بارے میں میں اگر بات کروں تو ایک ایک پلوٹ کے اوپر دس دس فائلے بنا دی جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے جب آپ قبضے دینے کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں تو یہ اکرا آئیشہ ریزیڈنسیا کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو اپنا بیکگراؤنڈ بتاؤں بسیکلی ہم ایڈیوکیسنسٹ ہیں اور ریل سیٹ میں پاکستان میں پہلی بار جو ہے کچھ کورسز آفر کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ سبجیکٹ اس اس لئے گریپ ہماری بہت اس پر سٹرونگ ہے پنجوانی مارکیٹنگ نیٹورک کو اسٹیبلش کرنے کا جو خیال ہے وہ اسی لئے آئے کہ اس وقت آپ اگر آپ دیکھیں عام آدمی کی دستر سے پروپٹی بھار ہو چکی ہے عام آدمی سوچی نہیں سکتا آپ اگر کراچی کی وسینٹی میں دیکھیں تو ایک کروڑ سے کم کوئی پلوٹ نہیں ہے ایک سو بیز گس کا جہاں کچھ آبادی ہیں وہاں ڈیر کورس ہوا کروڑ ہے تو ایک ویجن ہمارا یہ تھا کہ کچھ ایسے علاقوں میں ہم پروڈجیکٹ لانچ کریں جو عام پاکستانی کی عام کراچی والا اپنا خواب پورا کر سکے تو یہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ملیر بن قاسم ٹاؤن کا علاقہ ہے اور اس حوالے سے یہاں چونکہ اس وقت کام ہے اور یہاں جو اپروڈ پرائیسز ہیں جو گور سرکاری ایجنسیاں اپروڈ کرتی ہیں اس سے بھی یہاں پرائیسز کام ہیں تو آراؤن تقریباً اسی گس کا دس لاکھ روپے کا ہے وہ بھی آپ کو دھائی سال کی انسٹالمنٹ میں پی کرنا ہے اس طرح ایک چو بیس گس کا بھی پندرہ لاکھ روپے کا ہے وہ دھائی سال کی انسٹالمنٹ میں پی کرنا ہے آپ کا جو سوال کا یہ پارٹ تھا کہ لیگلیٹی تھے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے ڈیسیزن آئے ہیں کراچی کے مختلف پروڈجیکٹ کے حوالے سے عام طور پر کہیں نہ کہیں بیلڈر جو ہے وہ لیکنگ کرتا ہے پروپر توجہ نہیں دیتا میں آپ کو ایک اور بڑی بڑے وسوک سے بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں اویرنس کی بہت کمی ہے میں آپ میں کلائنٹ کی بات نہیں کر رہا کنزیمر کی بات نہیں کر رہا جو ایک پروٹ دیتا ہے جو اس وقت بڑے بڑے نامی گرامی بیلڈرز ہیں ان کو بیچ پروپر اویرنس نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے اس لئے ضرورت پڑی میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایک اتارہ بنایا بنجوانی انسٹیٹر اور بزنس سٹڈیز جہاں پر یہ اس کی ٹیننگز ہوتی ہیں تو اس وقت اویرنس کی ضرورت ہے اس وقت جو مختلف فیصلے آئے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے کوئی غلط ڈیسیجن نہیں ہے بالکل صحیح ہیں عام طور پر پرسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی این او سی موجود ہے سب کچھ موجود ہے اس کے بہت جد بھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ گراد ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کئی نہ کئی ان لیگلیٹی ہوئی ہے وائلیشن ہوئی ہے رولز آن ریگولیشن کی جس کی بنا پر یہ فیصلے ہوئے ہیں اب اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اس پروجیک کی طرف تو بسیکلی دیں گے کوئی بھی پروجیک جو ہے اگر لینڈ کا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ہیں تو عام کنزیومر کی تو اپروچ میں ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے چیک کرے آپ بلڈر کے پاس جائیں آپ کو کوئی این او سی نہیں دکھائے گا آپ کو فائل نہیں دکھائے گا کاغذات نہیں دکھائے گا آپ کو سیٹسپائی نہیں کرے گا میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے میرے آفس میں میرے پاس پوری میری ٹیبل پہ اس کی آلڈی دو فائلز موجود ہیں آپ بھی تصدیق کریں گے آپ کو بھی میں نے دکھائی تو یہ میں پوری لیگلیٹی دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کتنا لیگل ہے دن اس کے بعد وہ سیٹسپائی ہوتا ہے اس کے بعد وہ پرچیز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت قرائشہ جو ہم کھڑے ہیں یہ پچھلے چھ مینے پہلے ہم نے لانچ کیا تھا اور چھ مینے پہلے نہ یہ باؤنڈی تھی نہ یہ ڈیمارکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو یہ برجیز لگی ہوئی ہیں یہ چھ مینوں میں یہ کام یہاں تک پہنچ گیا ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ اس کے سارا اور بھی ڈیلیپنٹ کا کام یہ بتائیے گا اس پوری سوسائٹی میں کتنے کتنے گز کے پلوٹ سے اور کتنے کتنے پرائز میں جو ہے وہ مل رہے ہیں دیکھیں یہاں جو کٹنگ ہے جو آہ جو آہ جو ایریا ہے اس میں ہم نے ایریا کے ساپ سے تناسپ سے اس کی وہ ہے اس میں اسی گز کی کیٹیگری رکھی ہے ریڈیننچل کی آہ ایسی گز کے کمیرشل بھی اویلیپن ہیں اور ایک سو بیس گز کے ریڈیننچل ہیں بس یہ کیٹیگری رکھی ہے اس میں ہم نے آہ ایک پوششن ایک جو بلوک ہے یہ پلوٹس کا بھی ہے اور ایک پوششن جو ہے یہ ویلاس کا بھی ہے اس میں اسیگرز کے سنگل سٹوری اور اسیگرز کے ڈبل سٹوری ویلاس بھی آفر کر رہے ہیں اور بس اب تھوڑے سے انونٹری رہ گئی ہے اس کے بعد مو فارورڈ کریں گے اگلے پروجیک کی طرف ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو اسکرین پر دیا گیا نمبر جو ہے وہ پنجوانی مارکٹنگ نیٹورک کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں امان اللہ بھائی ایک اور سوال میں پوچھوں گا کہ جیسے کہ اگر میں نے ایک پلوٹ لے لیا جیسے کہ ایک سو بیس گز کا پلوٹ ہے تو کیا ایک سال کے بعد جیسے کہ بلفرد دس لاکھ کا ہے تو ایک سال کے بعد کیا وہ پلوٹ آپ کے ایکسپیلینس کے مطابق کتنے کا ہونا چاہیے دیکھیں ویسے تو ایک ریال سٹیٹ انویسمنٹ سائیکل ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے کراچی میں جو پروپٹی کی ویلیو اپریشیٹ ہوتی ہے سالانہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسن ویلیوز کی اپریشیٹ ہوتی ہے یہ لوگ جو خواب دکھاتے ہیں کہ ایک سال میں ڈبل ہو جائیں گے ٹپل ہو جائیں گے یہ غلط بات ہے یہ جہنین بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر میں تقریب ہاری پورا پندرہ سال کی ریسرچ ہے اس ٹاپک کے اوپر تو ویلیو اپریشیٹ جو ہوتی ہے ریل سیٹ لائف سائیکل اس کو کہتے ہیں وہ اراؤنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسن اپریشیٹ ہوگی آج یہ جو میں آپ کو آج ایک سو بیس گس کا پندرہ لاکھ روپے کا بتا رہا ہوں یہ آج سے چھے مہینے پہلے ہم نے دس لاکھ روپے کا لانچ کیا تھا اب اس کی پرائز جو ہے وہ پندرہ لاکھ کے اور ابھی چھے مہینوں میں جب آپ ڈیلیوپنٹ کا کام دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے کوئی بیلڈر ڈیلیوپنٹ کرتا ہے ویلیو اپریشیٹ ہوتی ہے پنجوانی صاحب یہ بھی ہے کہ قبضے کی جب بات آتی ہے تو بیلڈر جو ہے یا پھر وہ کوئی جو سوسائٹی کا جو آنور ہوتا ہے وہ بڑا بھاگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی قبضہ نہ ملے تو آپ جو ہے اس سوسائٹی میں کب قبضہ دیں گے اور کتنا عرصہ اس میں لگے گا قبضہ دینے میں دیکھیں اور آل پروجیکٹ یہ چار سے سارے چار سال کا پیریڈ ہے جس میں سے چھ مینے گزر چکے ہیں اگر دیکھیں قبضہ ہمیں نہ دینا ہوتا تو شاید یہ باؤنڈی بھی نظر نہیں آتی آپ کو یہ برجیز لگی ہوئے ہیں ڈیمارکیشن بھی نہیں ہوتی تو ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اس کو دو سے ڈھائی سال کے اندر ڈیلیور کر دیں اور ایک اور بات بڑی ہے بات بتاؤں آپ کو ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف یو سے یہ پوری لینڈ فارم ٹو کے اوپر کنورٹ ہو چکی ہے فارم ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انڈیجوال جو ہے اس کو ہم سبلیج دے سکتے ہیں ابھی بھی دے سکتے ہیں یعنی اگر کوئی فل پیمنٹ کرتا ہے تو سبلیج دے سکتے ہیں مگر رکے اس لیے ہوئے ہیں کہ اس وقت پورا انفرائی سٹرکچر ڈیلیپ ہو جائے دین اس کے بعد ہم اس کو پوزیشن دیں گے تو لیگلی پوائنٹ آف یو سے کوئی اس کے اندر ہیڈلز رہی ہیں کہ بیلڈرز جو ہے پوزیشن نہیں جو بیلڈرز کی بدنیتی ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کینسلیشن ہو زیادہ اس کو پرولانگ کریں پروجیکٹ کو اور کینسلیشن میں ان کا بینفیٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے پنجوانی صاحب یہ فلڈ میں تو ہم آگے اتنا دور ویسے زیادہ تر لوگ آتے ہیں یہ انفرمیشن کے لیے اگر کراچی کے جیسے کہ بلکل آپ کے لوکیشن کی اگر میں بات کروں آفیس کے بارے میں تو آپ کا آفیس کہاں پر ہے اگر لوگوں کو انفرمیشن ڈیریکٹلی اگر آپ کے پاس آنا چاہیں اور لینا چاہیں دیکھیں آفیس ہمارا مین حب پر ہے گلشن اقبال میں بیتر مکرم مسجد ہے اس کے جس سپورٹک زونگ کی فرنچائز ایک بلڈنگ میں ہل سمٹ ٹاور اس بلڈنگ کا نام اس کے سیونتھ روڑ پر بنجوانی مارکٹنگ نیٹور کا آفیس ہے جہاں تک اس لوکیشن کی بات کریں دیکھیں ریل سٹیٹ میں انفرمیشن ایسی جگہوں پر ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں پندرہ سال بیس سال پہلے آپ چلیں بہریہ کی مثال لینے بہریہ آج سے دس سال پہلے کیا تھا اسی طرح کا تھا جنگل تھا آج وہاں دیکھیں تو یہ ہے کہ ریل سٹیٹ میں انفرمیشن لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں جو آپ کی ریچ میں آ جائیں اور ظاہرہ ایک انسٹالمنٹ کی صورت میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ایک پروپرٹی بن جاتی ہے آپ مجھے بتائیں کراچی جیسی پروجیکٹ میں اس وقت آپ اگر سپر آئیوی کی طرف دیکھیں یا وہاں دیکھیں وہ کراچی کی حدود نہیں ہیں آؤٹ آف کراچی ہیں تو یہ کہ یہ کراچی کی حدود میں پروجیکٹ ہے اور ویلیوز کی اپریشیٹ ڈیفینیٹل ہونی ہے اور لوکیشن کے ساتھ سے بھی یہ بہت قریب ہی ہیں یا ائرپورٹ قریب ہے ملیر کینڈ یہاں سے بیسمنٹ کی ڈرائیو پر ہے ابھی ہم ساتھ ہی آئے ہیں گلشن حدید بہت بڑا ایک علاقہ ہے وہاں ڈیڈل کوڈوپے کے مکانات ہیں وہ یہاں سے دس منٹ کی ڈرائیو پر ہے تو یہ فیچر کے پونٹ آف بیو سے یہ لوکیشن جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے جی پنجوانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس سوسائٹی کے بارے میں اور بھی معلومات لیتے ہیں اور اس پوری سوسائٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ اچھا اماناللہ صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا اس پوری سوسائٹی کے حوالے سے کہ اگر جیسے کہ سرمایہ کاری کی جائے تو اس میں خاص چیز کیا ہے دیکھیں اس میں خاص چیز یہ ہے کہ باؤنڈری والد پروجیکٹ ہے اور سیکیور انویسمنٹ نیس پونٹ ویو سے آپ نے دیکھو اکثر پلوٹ نمبر فائل تو بن جاتی لوگوں کو آل اٹھ ہو جاتی ان کو پتا نہیں ہوتا کلائنٹ جب آتا ہے سائٹ کے اوپر تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرا پلوٹ کہاں ہے یہاں اس وقت جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ آلڈی برجز لگی ہوئی ہیں یہ آر سکسٹی سکس ہے غالبا ایسا یہ آر سکسٹی سکس یہ آر ایک سو بیز گس کا پلوٹ ہے وہاں پر خود کلائنٹ آ کر کھڑا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس کو لا کے دکھا دیا جائے آپ کا پلوٹ بز اسی میں کہیں سے ایک سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا یہ یہ سٹلائٹ کے تھوڑ اس کی برجز کی مارکنگ ہوتی ہے تو ایک سیکٹ لوکیشن اس کی یہی ہوگی تو اس سے زیادہ سیکیور کیا ہوگا ابھی تقریباً یہ چھ مہینے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں پانڈی وال مسجد پورا امنٹیز وغیرہ اور اگلے چھ مہینے سے اگلے چھ مہینے میں انشاءاللہ میں آپ کو احمد دوں گا کہ اگر آپ تشویر لائیں گے اس کا نقشہ کچھ اور ہی ہوگا پنجوانی صاحب سے پوری ہم نے تفصیلی اور ڈیٹیل میں بات کی اور یہی وجہ ہوتی ہے ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے کی کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پتا چل سکے ورنہ زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ پانس سے چھ منٹ تک رکھوں مگر زیادہ تر جو لیگلیٹی کے اوپر بات ہوتی ہے تو جب بات چھڑتی ہے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں تو بارال ساری چیزیں اگر آپ کو انفرمیشن لینی ہو تو اسکرین پہ پنجوانی صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ ڈیریک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان پلوٹس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لے سکتے ہیں بڑی اچھی چیز مجھے یہ لگی یہاں پر کہ یہاں پر یہ جو بروجز لگے ہوئے ہیں جسے کہ اگر میں نے کوئی پلوٹ لیا تو مجھے پتا ہے میری یہ زمین ہے اور میرے اگر کوئی رشتدار آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے یا میں خود آ رہا ہوں دیکھنے کے لیے تو مجھے پتا ہوگا یہ حصہ جو ہے وہ میرا ہے اور زیادہ تر جو سوسائٹیز میں ہوتا ہے بلکل بنجر زمین ہوتی ہے صرف فائلوں کے اوپر گیم چل رہا ہوتے اور جب قبضہ دینے کا ٹائم آتا ہے اگر بلڈر ایماندار بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو شروع میں جو انیشیل آپ نے جو پیسہ سرمایہ لگایا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اٹھا کے وہ کونے میں جو ہے وہ پھیک دیتا ہے بولتا جی آپ کا پلوڈ وہاں پر تھا تو کیونکہ پتا نہیں ہوتا یہاں پر اچھی چیز مجھے یہ دیکھنے کو ملی کہ کم سے کم آپ کے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کا بڑا اچھا یہاں پر جو ہے وہ انتظام ہے چاروں طرف سے باؤنڈری ہے دروازہ کھول کے آپ اپنی گاڑی اندر لے کر آئے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پلوڈ کے دیکھیں کہ وہ پلوڈ کس کنڈیشن پر ہے تو چلتے بڑتے سے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ